بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے اور دوسرا دوستو اسی نام کے ساتھ یعنی آئی کے اوفیشل ڈاٹ کوم کے نام کے ساتھ ہم نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے بہت ساری قیمتی چیزیں وہاں پر میں نے جمع کی ہوئی ہیں بہت مختصر سے نسخے وہاں پر بتائے ہوئے ہیں کچھ تفصیلی نسخے بھی ہیں تو آپ وہاں جا کر اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں بہت آسان اور بلکل سادہ سا نسخہ ہے پانچ دس روپے کا گھر کے اندر تیار ہو سکتا ہے میدے کے اندر تضابیت ہو یا گیس چڑھنے کی وجہ سے جو آدمی کھاتا پیتا ہے گیس چڑھتی ہے دماغ میں گیس چڑھتی ہے تو اس کا بہت ہی آسان اور بلکل سادہ سا علاج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا تو چلیں اس نسخے کو سن لیتے ہیں جی تو دوستو نسخہ سن لیجئے ایک چمچ سونف لینی ہے اور ایک چھٹکی کالا نمک لینا ہے اچھی طرح چبا کر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے جب اچھی طرح چبا کر استعمال کریں گے تو اس سے میدے کی گرانی میدے کا بھاریپن میدے سے بخارات بن کر دماغ کی طرف جانے سے پورے یاد سر میں شدید درد تضابیت میدہ کی اس حالت کی وجہ سے طبیعت بے چین اور مقام میدہ پر بوجھ کھٹی ڈکاریں کیا متلی وغیرہ میں فوراں ریزلٹ مرے گا انشاءاللہ تعالی تو جس کو ان مسائل میں سے کس مسئلے کا سامنا ہو تو اس بالکل آسان اور سادہ سے نسخے کو بنا کر استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی جو جتنے بھی میدے کے مسائل ہیں ان سے ان کو نجات مل جائے گی اور دوستو اگر آپ کسی بھی قسم کی دوا موانا چاہتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر اوپر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اپنے مسائل بتا کر ہم سے مشوربی لے سکتے ہیں اور دوا بھی منگوا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل لائک اور فجل کو ضرور سبسکرائب کرلیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ